اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو آج ایک بات ہم نے بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عدت میں نکاح والا فیصلہ ہے جو عدالت میں فیصلہ دیا ہے ہمارے ملک بھر کی خواتین کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ ایک بڑی ایسی ایک تاریخ رکم ہوئی ہے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارے ملک کی تمام طلاق یافتہ خواتین سیف نہیں ہیں محفوظ نہیں ہیں ایک دوسری جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ یہ خبریں ہی آ رہی ہیں کہ شاید نادرہ کا جو سسٹم ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں ان کا ہے ای ایم ایس سسٹم جو کہ الیکشن منجمنٹ سسٹم جیسے آپ کو یاد ہوگا دوہزارٹھارہ میں آٹیس سسٹم تھا ایسے اب ای ایم ایس سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ نظر آیا ہے اس کو ہر اخبار نے ریپورٹ کیا ہے کہ اس میں ایک ایسا فالٹ ہے کہ جو اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں یعنی آپ کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان تک نے شکایت کر دی ہے کہ بھئیہ ہم جو چیز اس میں ڈال رہے ہیں ایک دن کے بعد کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے اس میں کچھ اور ہی ہے یعنی یہ خدشہ یہ ہے کہ جو ریزلٹ اس میں ڈالا جائے گا شاید اگلے چند گھنٹوں کے بعد وہ ریزلٹ کچھ اور بن کے نکلے وہ ریزلٹ ہی کچھ اور ہو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں یعنی یہ جو سسٹم گورنمنٹ کا ہے جس میں آپ کے پولنگ کے انڈ میں جتنے بھی ریزلٹس ڈالے جائیں گے وہ ڈالا کچھ اور جائے گا نکلے گا کچھ اور آپ سمجھ رہے ہیں کیسے آئیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو دونوں خبریں بہت عام ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اگلے چند منٹ کے لیے دوستو ای ایم ایس سسٹم ناکام ہے یا اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے آروں نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ناکام ہے یا تو کنٹرول ہو رہا ہے کیسے یہ سنید رہا ہوتا یہ ہے شہداد کورٹ کا یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے ایک سو ستانوے اس کے جو ریٹرننگ افسران ہیں اس نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں نے ای ایم ایس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں اس نے کیا یہ اس نے کہا جناب کہ اس نے خط لکھا ریٹرننگ افسر نے اپنے آرو کو اور کہا کہ ہم نے پولنگ سٹاف کے جو نام ڈالے تھے ای 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 س میں پولنگ سٹاف کی تفصیلات کو اپلوڈ کیا گیا ای 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 پر پہلے اپلوڈ کیے گئے پولنگ سٹاف کے نام غائب تھے یعنی یہ کیا ہے یا تو یہ فالٹ ہے اور اگر فالٹ ہے تو پھر بہت خطرناک فالٹ ہے یا پھر کنیزے کنٹرول ہو رہا ہے یہ اس نے شکایت کیا آرو این اے آرو این اے سو ستانوے نے لکھا ہے کہ ای 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 نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے یا تو ای 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 نظام ناکام ہے یا پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے ای 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 پر تحفظات الیشن کمیشن اور نادرہ کو بتائیں لیکن مصبت جواب نہیں آیا اگر اگلی بات جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں خط کے مطابق ای 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 آسانی کی بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے اس صورتحال سے عام انتخابات کے ہموار انعقاد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں سنجید اس بات کو کہ جناب جو آپ آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں بڑی مشکلات ہونی ہیں اب وہ مشکلات آپ سمجھیں کیا ہونی ہیں دوستو یہ مشکلات ابھی سے ہیں اور موجود ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن دھاندری زیادہ الیکشن ہوگا تو اس اب تک اس الزام کو دھونے کے لئے تو کچھ نہیں کیا گیا نا خیبر پختونخواہ کے اندرہ کو پتا ہے لاسٹنگ میں ابھی ایک وہ پریس کانفرنس جو کہ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس تھی یہ ہفتہ ڈیٹ پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے الیکشن والے دن لیکن حساس علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہونے کی گرانٹی نہیں دے سکتے ہم وہاں بند ہو سکتا ہے یہ بات حکومت نے نگران حکومت نے کہی ہوئی ہے ناظرین حساس جو علاقے ہیں وہیں پہ تو جھرو پھرنا ہے سارا خیبر پختونخواہ کے اندر ستر فیصد پولنگ سٹیشنز حساس ہیں اگر وہاں پہ آپ انٹرنیٹ کی اپسنس لے کر آتے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں دوستو کسی بھی طرح کی دھاندلی ہو سکتی ہے پھر وہ پرانا کام ہوگا مینویلی ووٹ گینے جائیں گے پرچے لکھی جائے گی ایک مندہ اٹھ کر جائے جا کے جو فوری طور پر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دینا جتنے بھی کاؤنٹ ہے ووٹس کا رات کو شام کو پانچ بجے پولنگ بند ہوتی ہے چھ بجے کاؤنٹ ہو جاتا ہے سارے کا سارا وہ فوری طور پر انٹرنیٹ پر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا کوئی انٹرنیٹ ہوگا ہی نہیں اب ایسی صورتحال میں جھرلو پھیرنا ہو اگر تو کتنا اچھا جھرلو پھیرا جا سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں اور خبر پختونخواہ کے اندر یہ ہو سکتا ہے پھر اگین جو ایم ایس سسٹم ہے اس کے اندر خامیاں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریٹرننگ افسر کہہ رہا ہے اب یہ کتنی بڑی ایک وجہ ہے یہ تمام چیزیں کل کو کہا جائے گا جناب دیکھیں جی سسٹم میں خرابی تھی ہم نے پہلی دفعہ سسٹم انسٹال کیا تو سسٹم جو ہے وہ بیٹ گیا جیسے آرٹیس بیٹ گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں سسٹم بیٹ گیا تو یہ صورتحال خطرناک ہے مجھے لگتا ہے اب جاتے ہیں بشنہ بی بی کے حوالے سے دوستو کس طرح خطرناک ہے یہ بی بی سی کا میرے پاس اس وقت یہ آرٹیکل بڑا مزے گئے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کوشش کروں گا آپ کے لئے آسانی پیدا کروں جب میں پڑھ رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اس مقدمے کے فیصلے میں متعدد ایسی باتیں درج ہیں جن کے بارے میں قانونی ماہرین کو اعتراض ہے بی بی سی لکھ رہا ہے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن سے منسلک ہائی کورٹ کے وکیل ردہ طاہر نے بی بی سی سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں تین طرح کی شادیاں ہوتی ہیں دوستو یاد رکھے گا تین طرح کی شادیاں ہوتی ہیں اسلام میں ایک ہوتی ہے ریگولر شادی یعنی صحیح شادی بلکل ٹھیک ہے قانون میں اس کو کہا گیا ہے ریگولر شادی پھر ایک شادی ہوتی ہے وائیڈ یعنی باطل وہ ہے ہی نہیں بلکل ہی باطل ہے شادی اچھا یعنی کچھ اگر ایسا جرم ہو گیا ہے کہ شادی ہو ہی نہیں سکتی شادی رہی نہیں وائیڈ اور ایک ہوتی ہے ریگولر شادی جس کو فاسد کہتے کہ جیلے آپ یہ فاسد شادی ہے آگے وہ خاتون لکھتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججھ ہیں جسٹس علی زیاب باجبہ انہوں نے دسمبر دوہزار اکیس میں ایک فیصلہ دیا تھا وہ تھا امیر بکش کیس اس کا نام تھا اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ اگر عدد پوری ہونے سے پہلے شادی کر لی جائے تو یہ ایک فاسد شادی قرار پائی جائے گی نہ کہ غیر قانونی یا باطل یہ وقادر طور پر ہائی کورٹ کے ججھ لکھ رہے ہیں یاد رہے دیکھیں دیکھیں ہوتا کیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ مثال ہوتے ہیں لور کورٹ کے لیے ماتحد کورٹ کے لیے باؤننگ بھلے نہ ہو لیکن مثال ہوتے ہیں اور اکثر روایت یہ رہی ہے کہ اوپر لی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیصلے دیے جاتے ہیں لور کورٹ میں اب یہاں پہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر ار ریگولر شادی ہوئی بھی ہے عدد میں نکاح ہو بھی گیا فرض کیجئے گلمہ کے لیے اول تو عدد کا معاملہ جو ہے وہ کلی طور پر عورت کا ہے لیکن اگر ہو بھی گیا ہے تو وہ فاسد خیادی آگے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتو دوستو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے ردا یہ بتاتی ہے کہ سوالے سے تاریخ پر نظر دوڑائیں تو صدر زیاء الحق کے دور میں خدود آرڈننس کو قانون میں شامل کیا گیا جسے سن 2006 میں ترمیم کر دیا گیا مشرف کے زمانے میں خدود آرڈننس زیاج صاحب نے شامل کیا تھا مشرف صاحب نے اس کو نکال دیا مطلب ترمیم کر دی اس ترمیم کے تحت ریپ کی تعریف یعنی ریپ کی ڈیفینیشن جو ہے اور عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے دیگر ایسی تعریفوں کو واپس پاکستان پینل کورڈ میں شامل کیا گیا تھا زیاء صاحب نے حدود آرڈننس یہ تھا کہ جلاب کہ اللہ بھلا کرے ریپ جو ہوا ہے اگر یا کسی عورت کا اگر ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ کلیم کرتی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ چار گواہ بھی لے کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دوہزار چھے کی ترمیم میں نکال دی گئی تھی عورتوں کو تحفظ دیا گیا تھا اچھا اس ترمیم میں حدود آرڈننس کے سیکشن چار سے ویلیڈلی یعنی درست طریقے سے شادی کا لفظ نکال دیا گیا تھا یہ جو آپ کو میں نے بات بتایا نا تین طرح کی شادیاں ہوتی ہیں دوہزار چھے کے قانون میں اس کو بیسی نکال دیا گیا کہ شادی شادی ہوتی ہے آگے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ یا کوئی شادی ارریکلر یا فاسد بھی ہو تو یہ جرم تصور نہیں ہو گیا اور اس پر سزا نہیں ہو گی یہ دوہزار چھے میں قانون تبدیل ہو چکا تھا انہوں نے بتایا کہ جب حدود آرڈننس میں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو سابقہ شہروں کی جانب سے طلاق کے بعد بھی مذکورہ خاتون کے خلاف مقدم درچ کیا جاتے تھے اور خواتین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا اور وہ معاشرے میں تنہا ہو جاتی تھی پروٹیکشن آف ویمن ایک دوہزار چھے کے بعد اس میں ترمیم تو کر دی گئی لیکن اس کے بعد بھی ایسے مقدمات سامنے آتے رہے اور اس مقدمے کی سب سے کمزور بات یہ ہے کہ خاور مانکہ صاحب کو طلاق کے چھ سال کے بعد یاد آیا کہ ان کے ساتھ دھکا ہوئے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب ایک شخص ایف آئی آر یا مقدمہ درچ کر رہا ہے تو اسے پوچھا جانا نہیں چاہیے تھا کہ بھائی تم چھ سال تھے کہاں پہ یہ بھی ایک ویلٹ سوال ہے اور آخر میں جو میں نے ذکر کیا خاواتین کے ساتھ کیا دیکھیں اب ایک مثال جو کہ قائم ہو چکی ہوئی ہے اب جو سابقہ شہر ہیں طلاق یافتہ خاواتین کے وہ عدالت پہنچ جائیں گے بھلے مقدمہ جیتے ہیں یا ہارے لیکن وہ کیا کریں گے وہ مقدمہ دائر کرنا شروع کر دیں گے ان عورتوں کے خلاف جنہوں نے آگے شادی کر لی ہے ان کی زندگی برباد ہو جائے گی ہو سکتا ہے آگے شادی کرنے کے بعد ان کے علمے سے اولاد بھی ہو چکی ہو بچے بھی ہو چکے ہو اب ان کی زندگیاں برباد کی جائیں گی ان کے خلاف مقدمے کر کے اس کیس نے صرف وصرف کیونکہ عمران خان کو گرانا مقصد تھا آپ نے کیا ہوا تین چیزیں کی آپ نے یہ بتانا مقصد تھا آپ کا جناب عمران خان جو ہے وہ کرپٹ ہے آپ نے توشہ خان میں سزا دے دی عمران خان ناشنل سیکیورٹی کے لیے قومی سلامتی کے لیے تھرٹ ہے آپ نے اس کو سائفر کیس میں سزا دے دی اب آپ نے آگے یہ بھی بتانا تھا کہ عمران خان کوئی جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ریاست مدینہ کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے یہ کوئی کریکٹرل احساس آدمی ہے کردار کا برا آدمی ہے تو آپ نے اس کو نکاح والے کیس میں بھی عجیب خریب کسی کے سزا دے دی یہ مقصد نظر آ رہا ہے عمامی رد عمر جو ہے وہ بلکل اس کے برعکس ہیں آپ لوگ بھی کائنلی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ ل concluded